مزاک کیا ہے جی لاہور پولیس نے نعوذ بلہ خدا بنی ہوئی ہے ایسن شاہ کی ڈائریکٹ کوئی ملوث ہونا نہیں تھا چھ مہینے وہ جیل میں رہا چھ مہینے کے بعد آپ کو خیال آیا ڈکیتیر سے ریکوری کرنی ہے ایسن شاہ اچھا آدمی نہیں ہوگا لیکن جس طرح کیا گیا وہ غلط ہے لیکن چھ مہینے بعد جب آپ کو اس وقت خیال آیا کہ جب آپ نے ایک ٹیلی فون کال ٹریس کر لی پہلے تو اتنا بے وکوف ہے کہ وہ اسے پتہ ہے جس بوت سے وہ بات کر رہا ہے اس کی تو ساری ریکورڈنگ ہوتی ہے کہ وہاں بیٹھ کے وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جی میں پلاننگ کر رہا ہوں اور میں نے مار دینا ہے تو کہتے ہیں تھی کسی کو بروانہ ہے ایسے چھو سے کہیں وہ مار دے گا بعد میں ڈی پیو سمال لیتا ہے جیوڈیشل انکوئری ہوتی ہے اس میں بھی سب ٹھیک ہو جاتا ہے امیر بلاج کا جو ختل ہوا ہے انتہائی زیادتی تھی احسن شاہ کو عدالت سے سزا دلانی چاہیے اس کا انکونٹر نہیں کرنا چاہیے اچھا خان صاحب احسن شاہ کے معاملے پہ آپ کیا کہتے ہیں امیر بلاج والا جو کیس تھا احسن شاہ انکونٹر ہو گیا آپ بھی پولیس آفیسر رہے ہیں انکونٹرز تو آپ نے بھی ہوتے دیکھے ہوں گے انکونٹرز کس طرح ہوتے ہیں کیا یہ والا انکونٹرز بلکل ایسے ہی ہے کہ وہ اس کے ساتھی آیا اور اس نے مار دیا اور وہاں پہ قبرستان سے وہ اپنا جو برامدگی تھی وہ کرانے کے لیے لے جا رہا تھے کس طرح اس کو دیکھتے ہیں یہ تو مزاک کیا ہے جی لاہور پولیس نے میں تو یہ ہوں گا سی آئی اے تو بڑی ہے لیکن سی آئی اے اس وقت جو ہے نعوذ بللہ خدا بنی ہوئی ہے اور جس طرح وہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے ایک تو احسن شاہ کی ڈائریکٹ کوئی ملوث ہونا نہیں تھا پھر یہ ہے کہ لوگوں کو آپ بتائیں تو سہی نا آپ کر رہے ہیں آپ نے عدالت میں پروو نہیں کیا چھے مہینے وہ جیل میں رہا چھے مہینے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ آپ اس کو ہم نے ڈکیتی سے ریکوری کرنی ہے اور مدعی جو ہے اس کا انٹرو آپ کر چکے ہیں گواہ کا آپ کر چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے آپ کم از کم انہیں تو آن بورڈ کریں پہلے وہ پکڑا جائے پکڑا جانے کے بعد اس کی شناکت پریٹ کرائیں آپ یہ شناکت پریٹ کیا آپ بات کر رہے ہیں آپ پہلے ڈکیتی میں شناکت پریٹ کراتے جب وہ جوڈیشل تھا وہیں اس کی شناکت پریٹ کراتے ایک دن گرفتاری ڈال کے اسے پھر بھیج دیتے اور وہاں شناکت پریٹ کراتے شناکت پریٹ کے بعد نشاندہی پہ لے جائے جاتا یا پہلے پہ لے جائے جاتا شناکت پریٹ کے بعد پھر ریمان جسمانی لیا جاتا ہے یا یہ پولیس کی جانب سے ایک ایف ای آر درج کرائی گی جس میں یہ کہا کہ ایسن شاہ کو اس کے بھائیوں نے مارا اور بھائیوں نے حملہ کیا اور ہم نے خود بڑی مشکل سے جان بچائی بلکہ درختوں پر چڑھ کے جان بچائی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پولیس کی یہ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے اس کے بعد کیس ختم ہو جاتا ہے یہ سب کیس یہاں تو ختم ہو جاتا ہے بیسے کیس ختم نہیں ہونا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ریشل انکویری ہونی چاہیے اور اس میں جو صحیح ہے وہ بات ہونی چاہیے ایسن شاہ اچھا آدمی نہیں ہوگا مجھے اس کی وہ وقالت نہیں کرنی ہے لیکن جس طرح کیا گیا وہ غلط ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ پولیس اتنے ایسن شاہ کے کردار کو تو دیکھتے ہیں ایسن تو نہیں پولیس کیسی کو شامل تفتیش کر لیتی پکڑ لیتی گرفتاری ڈال دیتی کردار میں تو دیکھیں کردار میں اس کے خلاف جو ایویڈنس ہے وہ ٹھیک ایویڈنس ہوگی وہ کہتے ہیں ہم نے پیسے ریکاور کیے جبکہ ان کی ماں کہتی ہے کچھ ریکاور نہیں ہوا وہ ہمارے پیسے اٹھا کے لے گئے ہیں ظہر ہے ایسن شاہ ملزم ہوگا لیکن ایسن شاہ بھی مجرم نہیں ہوا جب تک عدالت میں ثابت نہیں ہوتا پولیس جو ہے وہ عدالت نہیں ہے پولیس والے فیصلے نہیں کر سکتے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس اپنے طور پر بھی کسی کو بھی مجرم اس طرح بنا سکتی ہے یا اس طرح کا سنگین الزام لگا کے گرفتاری اور شامل تفتیش اور اس کو نشانہ بنا سکتی ہے نہیں ایسے نہیں ہوتا کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے بات یہاں انکانٹر کی ہو رہی ہے کچھ نہ کچھ وہ ہوگا وہ ملجم ہے مان لیا سب کچھ مان لیا لیکن چھ مینے بعد جب آپ کو اس وقت خیال آیا کہ جب آپ نے ایک ٹیلی فون کال ٹریس کر دی جس میں آپ نے سنا کہ جو سب انسپیکٹر ہے ان کو مارنے کی وہ پلاننگ کر رہا ہے جو اپنی بیوی ہے اس کی منکوا ہے اس سے وہ بتا رہا ہے پہلے تو اتنا بے وکوف ہے کہ وہ اسے پتا ہے جس بوت سے وہ بات کر رہا ہے اس کی تو ساری ریکارڈنگ ہوتی ہے اب وہ اتنا بے وکوف تھا کہ وہاں بیٹھ کے وہ ایسی بات کر رہا ہے کہ جی میں پلاننگ کر رہا ہوں اور میں نے مار دینا ہے وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کر رہا ہے نا اور اس کو لے کے پھر آپ نے ایک ایک ایکٹ کیا غصے میں آ گیا پارٹی بن گیا بات یہ ہے پولیس والوں کو تو گالیاں بھی پڑتی ہیں پولیس والوں کو دھمکیاں بھی آتی ہیں مجھے بھی دھمکیاں آتی تھیں اگر وہ باہر آتے ہی اس کی بیل ہونے والی تھی اگر وہ باہر ہی آتے ہی اس سی آئی اے ساب انسپیکٹر کو مروا دیتا ہے اس کے پیچھے تعلقات بھی وہ بتا رہا ہے کہ میں سرپرائز بھی دوں گا اور میں ملک سے باہر بھی چلا جاؤں گا وہی سینیریو جو امیر بلاج ٹی پو بالا ہو جائے تو اس سے پہلے یہ بہتر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا سلوشن نکال لیا میاں صاحب آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے یا مجھے دھمکی دیتا ہے پھر میں جاؤں پولیس کے پاس اسے کو مجھے دھمکی دیتا ہے ایسے مار دیں اوہ بھئی آپ کو تو کس نے حق دیا ہے نا کہ دھمکی پر آپ کر دیں پانچ ست چھے کے کتنے مقدمات درج ہوتے ہیں تو آپ سب کر دینا چاہیے پولیس مقابلہ دکھائیں جو بھی پولیس مجھے دھمکیاں آتی تھی تو میں پولیس مقابلے دکھاتا ہوں ایک پولیس مقابلہ کیا ایس اچو ڈی ایس پی سب انسپیکٹر اپنے ماں پر کر سکتا ہے یا اعلیٰ پولیس افسران کو لینا ہوتا ہے نہیں یہاں تو مجھے جو لگتا ہے یہ صرف شکل بٹ کا کام نہیں ہے اس میں سب شامل ہوں گے اس میں اور ان کے بغیر نہیں ہوتا میں بڑے ایک سینئر پولیس افسر ہیں نام میں نہیں لوں گا ان کے ساتھ ویسے گپ شپ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی وہ انکانٹرز کے خلاف ہیں وہ کہتے ہیں جی ایک ڈی پیو کو بندہ مارنے کا لسنس ہے ڈی پیو کے پاس میں نے کہا سر کیسے تو کہتے ہیں جی کسی کو بروانہ ہے ایسے چھو سے کہیں وہ مار دے گا بعد میں ڈی پیو سمال لیتا ہے جیوڈیشل انکواری ہوتی ہے اس میں بھی سب ٹھیک ہو جاتا ہے آپ جس طرح کہ جی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا آپ کیسے ثابت کریں گے کہ ساتھیوں کی فائرنگ سے نہیں مارا گیا اور میاں صاحب سب سے بڑی بات اپنے جیوڈیشل انکواری والا معاملہ ساتھیوں کی فائرنگ سے مارنے والا اور پھر ایف ای آر درج ہے وہ والا سینیریو نہیں ہے جیوڈیشل انکواری کون کریا گیا اس کے بھائی کراتے دونوں کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا یہ بھی پرانے ٹیکس ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں پہلے نہیں ہوتا تھا دس سال شروع سے کام شروع ہوا کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا اور اس میں ان کے بھائیوں کا نام لکھتے ہیں اس کے قریصے داروں کا نام لکھتے ہیں قریبی تو جی وہ ساتھ تھے اب وہ بچارے سامنے آئے نہیں سکتے تو کون پرسو کرے گا امیر بلاج والے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں وہ کتنی بڑی زیادتی تھی احسن شاہ والا معاملہ کیا ہے اور اب ٹی فی بٹ کے بنوئی کو جو بارا ہے ان تینوں کے بارے میں بتائیے گا امیر بلاج کا جو ختل ہوا ہے انتہائی زیادتی تھی اور مجھے دلی دکھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا احسن شاہ کو عدالت سے سزا دلانے چاہیے تھا اس کا انکانٹر نہیں کرنا چاہیے تھا چاہے سزائے موت ہوتی ہے تو ہو جائے ثابت کریں نا اور ان کا ہوا ہے جو بٹ صاحب ہیں جعبید بٹ ہیں یہ انتہائی جاتی ہے یہ اس سے بھی بڑی زیادتی ہے بی بی بچوں کے ساتھ جس نے بھی کیا اب اس میں ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے اس کا ہم فیوچر کیا دیکھتے ہیں اس کا کنکلیون کیا دیکھتے ہیں یہ سب فیوچر جو ہے مجھے تو لاہور میں بہت زیادہ خراب نظر آتا ہے صلاح کی کوئی بنجاش لگ رہی اب صلاح یہی ہے کہ جی کوئی بڑے لوگ جو ہیں حکومت جیس کی ہے پولیس چاہے تو صلاح کروا سکتی ہاں ہو سکتی ہے بڑی بڑی صلح ہوئی ہیں آپ کو یاد ہوگا عمر ورک جو ہیں وہ اس پی سی آئیے رہے ہیں کافی صلاح کراتے رہے ہیں گروپ کی اور کیا یہ بات سچ ہے کہ پولیس چاہتی نہیں ہے صلاح ہو اور پولیس خود یہ سارا کچھ کرواتی ہے اس الزام میں کتنی صدا کریں پولیس کے مزے ہیں جی پولیس کیوں صلاح کرائے گی دونوں گروپ اچھے افسر اب تو ملنا مشکل ہو گئے ہیں اب کوئی نہیں نہیں ہے آپ کدھر ہیں کم کم لوننے پڑتے ہیں عمران کشور صاحب کے بارے میں تو دو بڑی تعریفیں کرتے ہیں عمران کشور صاحب اچھے افسر ہیں میں کب کہتا ہوں برے ہیں سارے افسر اچھی ہیں پر ڈھونڈنے پڑتے ہیں